محترم ناظرین اکرام آج کے درس کے لئے ایک اہم سوال کا انتخاب کیا گیا ہے اور وہ سوال یہ ہے کیا بچے کا نام بدلنے کے لئے نیا عقیقہ کرنا ضروری ہے تو اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ اگر بچے کا نام رکھ دیا گیا ساتھویں دن اور عقیقہ بھی کر دیا گیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ جو نام رکھا گیا وہ نام اچھا نہیں ہے اس کا معنی غلط ہے یا گھر والے اس نام کو پسند نہیں کرتے اسے بدلنا چاہتے ہیں تو اب نام بدلنے کے لئے نیا عقیقہ کرنا بالکل بھی ضروری نہیں ہے جب چاہے آپ بچے کا نام تبدیل کر سکتے ہیں اس کے لئے نیا عقیقہ کرنا بالکل ضروری نہیں کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کے نام تبدیل کیے لیکن نام تبدیل کرنے کے لئے کوئی نیا عقیقہ نہیں کیا مثال کے طور سے ایک عورت کا نام آسیہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدل کر جمیلہ کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار اکسو انتالیس اسی طرح سے ام المؤمنین جوہیریہ رضی اللہ تعالی انہا کا نام پہلے برہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدل کر کے جوہیریہ کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار اکسو چالیس اسی طرح سے زینب بنت عبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی انہا کا نام بھی پہلے برہ تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر اسے زینب کر دیا ان تمام معاقیات میں کہیں بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام تبدیل کرتے وقت نئے عقیقہ کیا ہو خلاصے کلام یہ نام تبدیل کرتے وقت نئے عقیقہ کرنا ضروری نہیں ہے اگر اس شخص کا عقیقہ پہلے سے ہوا ہے حالا مہیندی اللہ علم بسواب وصل اللہ علیہ نبی کریم وصلہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی